اسلام علیکم میں ہوں عاصم تارڈ ایڈوکیٹ اس ڈاکومنٹری میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کسی کی جالی آئی ڈی بنانا غلط کومنٹ کرنا جالی سم چلانا کسی کو سوشل میڈیا پر دھمکی لگانا اور بینک سے کسی کے اکاؤنٹ سے جالی طریقے سے پیسے نکلوانا اور ایزی پیسہ اکاؤنٹ بنا کر فراد کرنا ان سب جرائم کو سائیبر کرائم کہتے ہیں جو موبائل کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کو استعمال کر کے کومٹ کیے جاتے ہیں یا مزید آسان الفاظ میں کہا جائے تو ڈیجیٹال میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے جو جرم کومٹ کیے جائیں پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر ہم آئے روز دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی کی جالی آئی ڈی بنا دیتا ہے کوئی تصویریں ایڈٹ کر کے عجیب شکلیں بنا دی جاتی ہیں اوپر شکل بندر کی نیچے بندے کا دھڑ ہوتا ہے کومنٹس میں گالیاں تک دی جاتی ہیں کسی لڑکی کی تصویر لگا کر جالی آئی ڈی بنا دی جاتی ہے یہ سارے کام آئے روز جاری ہیں قانون کے مطابق کسی کی تصویر کو اس کی اجازت کے بغیر اپلوڈ کرنا کسی کی آئی ڈی بنانا اس کے نام سے کسی کی پروفائل پر ٹیک کرنا کوئی قابل اطراز مواد اس کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے کو ٹیک کر دینا کسی کو دو دفعہ آپ نے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی اور وہ اسے کینسل کر رہا ہو تو یہ بھی جرم ہے کسی کی تصویر پر ایسا کومنٹ کرنا جس سے اس کی شہرت کو نقصان پہنچے جس سے اس کو حریس کیا جا سکتا ہے یہ سب جرم ہیں اسی طرح جالی موبائل کی سمیں چلانا ناقابل زمانت جرم ہے جس کی سزا تین سال اور جرمانہ ہے آج کل جو لوگ میسج کرتے ہیں کہ آپ کا بینظیر انکم سپورٹ میں انعام نکلا ہے احساس پروگرام کے تحت آپ کا انعام نکلا ہے یا جیتو پاکستان میں آپ کا انعام نکلا ہے آن لائن بینکنگ کے ذریعے کسی کے بینک سے پیسے نکلوانا یہ جرائم سب سائبر کرائم ہیں دھوکے بازوں نے جالی سی میں بنوائی ہوتی ہیں جن سے یہ سارے فراد کرتے ہیں مثال کے طور پر یہ جو گلی اور چوکوں میں سیم فری سیم فری سیل کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ افراد ایسا کرتے تھے کہ سادہ لوگوں کے دو بار انگوٹھے لگوا لیتے تھے کہتے تھے پہلی بار انگوٹھا ٹھیک نہیں لگا اور جو دوسری بار انگوٹھا لگواتے تھے وہ والی سیم بلیک میں بڑی مہنگے داموں بیچتے تھے جب اس بات کا پی ٹی اے کو پتا چلا تو انہوں نے پولیسی بنائی کہ چوبیس گھنٹوں میں صرف ایک سیم ہی بندہ نکلوا سکتا ہے اب فرادیے بہت تیز تھے انہوں نے سیلیکون کے انگوٹھے بنانا شروع کر دئیے مطلب ایک آدمی نے کسی سٹیم پیپر کے اوپر بھی انگوٹھا لگایا ہوا ہے یا کسی بھی قاضل پر انگوٹھا لگایا ہوا ہے تو وہ اس کا سیلیکون کے ذریعے انگوٹھا بنوا کر سمیں اور دوسری جال سازیاں شروع کر دیں سیلیکون سے جو انسانی انگوٹھا بنایا جاتا ہے وہ اس طرح ہی کام کرتا ہے جیسے انسانی انگوٹھا کام کرتا ہے بہت سمیں تو اکثر فوت ہوئے لوگوں کے نام چل رہی ہیں اب پی ٹی اے نے نئی پولیسی پر کام شروع کر دیا ہے کہ جس کے نام سم نکلے گی اس کے چہرے کی تصویر بھی ساتھ لی جائے گی یہ پولیسی ابھی لاغو نہیں ہوئی ابھی اس پولیسی پر کام جاری ہے ایک دن میں نے ڈبل سکس ایٹ پر میسج کر کے اپنے نام سمیں چیک کین تو ایک سم کا مجھے علم ہی نہیں تھا اور وہ میرے نام تھی پی ٹی اے کی چہرے والی پولیسی آنے تک ہر کسی کو تھوڑے وقت کے بعد اپنے نام سموں کا ڈیٹا چیک کرتے رہنا چاہیے دھوکے باز لوگ اس طرح کی سمیں استعمال کر کے پھر ان پر ایزی پیسہ آکاؤنٹ وغیرہ بنا کر فراڈ کرتے ہیں اسی طرح کچھ لوگوں کو فون کیا جاتا ہے کہ ہم بینک سے بات کر رہے ہیں اور آج کل اس طرح کا سسٹم دھوکے بازوں کے پاس ہے کہ آپ کے موبائل پر ہیلپ لائن کا نمبر آئے گا اور کہتے ہیں کہ ہم بینک سے بات کر رہے ہیں کبھی بھی کسی کو بھی فون پر اپنا ڈیٹا مت دیں کیونکہ ہیلپ لائن تو ہمارے لیے بنائی گئی ہے ہیلپ لائن پر ہمیشہ فون کیا جاتا ہے ہیلپ لائن والے ہمیں فون نہیں کرتے اگر کوئی آپ کو اس طرح فون کرے تو اس کو کچھ نہیں بتانا اور اپنے متعلقہ بینک میں جا کر اس فون نمبر کی اطلاع دیں بڑے پڑے لکھے لوگ ان فرادیوں کی باتوں میں پھنس جاتے ہیں کیونکہ ایک دہاڑی دار بندے کا تو بینک میں کوئی اکاؤنٹ نہیں ہوتا یہ سب سائبر کرائم ہیں اور جو لوگ سوشل میڈیا پر جالی آئی ڈی بناتے ہیں اور غلط کمنٹ کرتے ہیں ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ پکڑے نہیں جائیں گے آپ جب بھی انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں آپ کی آئی ڈی ایڈینٹی ریکارڈ میں آ جائے گی جالی آئی ڈی ڈیلیٹ بھی کر دیں اگر وہ بندہ جس کی انہوں نے آئی ڈی بنائی ہو وہ شکایت کرے تو فوری بندہ پکڑا جاتا ہے جس موبائل پر وہ بنائے جس لیپٹاپ پر وہ بنائے فوری اس کی شناخت ہو جائے گی اس کی لوکیشن تک بھی محفوظ ہوتی ہے آپ نے شکایت ایف آئی اے کو کرنی ہے ایف آئی اے والے انویسٹیگیشن کرنے کے فوری بات ایف آئی آر دے دیتے ہیں ابھی تک زیادہ تار کیسز جن کی تفتیش ہوئی ہے تو اکثر جس نے درخواست دی ہوتی ہے اس کے فیملی فرینڈ یا قریبی لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی بندہ نکل آتا ہے کوئی کلاس فیلو سامنے آ جاتا ہے کوئی ہمسایہ نکل آتا ہے تو وہ آپ کو مجبور کر دیتے ہیں کہ راضی نامہ کر لیں سائبر کرائم کا پروسیس کافی تیز ہوتا ہے کبھی ایسے نہیں ہوا کہ دادا نے کیس دائر کیا اور پوتا لڑ رہا ہے بہت جلد ملزم کو سزا ہو جاتی ہے سائبر کرائم کا جو پہلا کیس پاکستان میں بنا تھا سات سے آٹھ ماہ میں بندے کو سزا ہو گئی تھی تقریباً ڈیر سال اس کو سزا ہوئی تھی دو سے تین ہفتے میں تفتیش مکمل ہو جاتی ہے کئی بار لڑکیاں جو یونیورسٹی لیول کی ہوتی ہیں ان کی کوئی قابل اطراز تصویر کسی کے پاس ہو تو وہ یہ کہے کہ میرے گھر بھی علم نہ ہو اور جس لڑکے کے پاس ہوتی ہے وہ بلیک مل کر رہا ہوتا ہے اور لڑکی صرف یہ کہتی ہے کہ صرف کہ میری تصویریں وغیرہ ڈلیٹ کر دے اور مجھے کچھ نہیں کرنا ایسی صورت کو بھی ایف آئی اے والے ہینڈل کر لیتے ہیں اور وہ قابل اطراز مواد وغیرہ اس لڑکے سے ڈلیٹ کروا دیتے ہیں تقریباً تین سال پہلے نائنٹھ کلاس کا بچہ تھا اس نے اپنی ایک کلاس فیلو لڑکی کی آئی ڈی بنائی اور اپنی کلاس کے باقی سٹوڈنٹ سے لڑکی بن کر چیٹ کرنا شروع کر دی تو اس لڑکی نے ایف آئی اے سائبر کرائم کو درخواست دے دی تو اس بچے کی سپریم کورٹ نے بھی زمانت خرج کر دی تھی اب بات کرتے ہیں درخواست دینے کا طریقہ کار کیا ہے اکثر دیکھا ہے جس نے درخواست دینی ہو بندہ ڈر جاتا ہے کہ بہت زیادہ پیسے خرچ ہوں گے اور عدالت میں وکیل بھی کرنا ہوگا ایف آئی اے میں درخواست دینے کی کوئی فیس نہیں ہے اسے تو وکیل بھی نہیں کرنا پڑتا کیونکہ ایف آئی اے کا سرکاری پراسیکیوٹر سرکاری وکیل وہ کیس لڑتا ہے اور بغیر کسی فیس کے وہ کیس لڑتا ہے ایف آئی اے میں یہ درخواست سائبر کرائم میں جمع کرائیں آن لائن بھی آپ کروا سکتے ہیں اگر آن لائن بھی کروائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بار آپ ایف آئی اے آئیں اور انہوں نے بیان حلفی تیار کرنا ہوتا ہے اس لیے خود جا کر کروا دیں وہ ہی بہتر ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو کوئی فیس بک پر دھمکیاں دے رہا ہے جو دھمکیاں ہیں وہ فیس بک کا لنک سکرین شارٹ لے کر پرنٹ نکال کر درخواست لکھ کر دینی چاہیے ایف آئی اے والے آپ کو رسیونگ نمبر دیں گے پھر آپ کا ایک بیان ریکارڈ کرتے ہیں درخواست کی چھانبیل کرنے کے بعد درخواست اگر حقیقت پر مبنی ہو پھر آپ کا ایک بیان ریکارڈ کرتے ہیں درخواست کی چھانبیل کر کے کہ درخواست حقیقت پر مبنی ہے اور اگر حقیقت پر مبنی ہے تو ایف آئی آر دے دیں گے پیکا ایکٹ 2016 کے مطابق کسی اکاؤنٹ ہولڈر کے جس کا اپنا اکاؤنٹ ہو اس کی اپنی آئی ڈی ہو اس کی اجازت کے بغیر اکسیس کرتے ہیں چوری سے اس کا اکاؤنٹ واج کرتے ہیں تو یہ جرم ہے اس کی سزا تین ماہ قید اور جرمانہ ہے جو کہ پچاس ہزار تک ہو سکتا ہے اسی طرح کسی کی آئی ڈی کسی کے اکاؤنٹ میں جب وہ اکسیس کر کے ڈیٹا کو ٹرانسفر کرے ادھر سے کاپی کرے اس کی سزا چھ مہ قید اور جرمانہ ایک لاکھ تک ہو سکتا ہے اسی طرح اگر کوئی آئی ڈی اکاؤنٹ میں اکسیس کر کے ڈیٹا میں ردو بدل کرنا شروع کر دے اس کو تبدیل کرے یہ ثابت ہونے پر دو سال قید اور پانچ لاکھ تک جرمانہ ہو سکتا ہے کسی کے حساس ڈیٹا میں انٹرفیر کرنا اس کو ردو بدل کرنا اس کو نقصان پہنچانے کے لیے تو اس پر سات سال سزا اور جرمانہ ایک کروڑ تک ہو سکتا ہے کسی فرقے کے بارے غلط پوسٹ کرنا مذہبی انتحاب سندی پھیلانا یہ بھی اس ایکٹ کے تحت جرم ہے کوئی نفرت پھری تقریر کرے اور نیٹ پر اپلوڈ کر دے تو سات سال سزا اور سات جرمانہ ہو سکتا ہے کسی کی غیر اخلاقی تصویر شیر کرنا اس کی بھی زمانت نہیں ہوتی اور سات سال تک سزا ہو سکتی ہے اسی طرح بچوں کی قابل اطرال تصویریں ویڈیوز بنانا موبائل میں رکھنا شیر کرنا اس کی بھی سزا سات سال ہے اور پچاس لاکھ تک جرمانہ ہو سکتا ہے سائبر کرائم نہائیت تیزی سے پھیل رہا ہے اس میں ٹین ایجر جو نابالک ہیں وہ بہت زیادہ ملوث ہیں اغواب رائے تاوان تک کی واردات جالی آئی ڈی بنا کر کی جاتی ہیں کئی بار تو ایسے بھی ہوا ہے کہ لڑکی کسی فنکشن میں گئی ادھر سے تصویر کو کاٹ کر اس کے نام سے آئی ڈی بنا دی یا اس لڑکی کی اصل پروفائل سے تصویر لے کر نئی آئی ڈی بنا کر غلط مواد شیر کرنا شروع کر دیا اور زیادہ تار اس طرح کے کام میں آپ کا کوئی قریبی ملوث ہوتا ہے کہ کبھی کبھار تو درخواست دینے والے کے ساتھ جو بندہ ایف آئی ای آتا ہے وہی ملزم ہوتا ہے اور وہی سب کر رہا ہوتا ہے اور آن لائن فراڈ کئی قسم کا ہم آئے روز دیکھتے ہیں آپ ڈبل نائن ڈبل ون پر کال کر کے آن لائن کمپلینٹ درج کرا سکتے ہیں ایف آئی ای سائبر ونگ کے پاس ایسے سافٹ ویئر ہیں جو ڈلیٹ کیا گیا سارا ڈیٹا ریکوبر کرا لیتے ہیں وہ سافٹ ویئر انٹرنیشنلی ریکنگائزڈ ہیں پاکستان آرمی کے خلاف پاکستان ریاست کے خلاف پوسٹ کرنا جرم ہے انسان کے چہرے پر بندر کا چہرہ لگا دیا جاتا ہے تو پانچ سال تک سزا اور دس لاکھ تک جرمانہ ہو سکتا ہے اور یہ جو آن لائن فراڈ کرتے ہیں جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے بینزیر انکم سپورٹ کے میسج آتے ہیں ہزار پے بھیجیں آپ کو دو دن میں پیسے وصول ہو جائیں گے تو دو سال تک قید اور ایک کروڑ تک جرمانہ ہو سکتا ہے آج کا لوگ ریپ کر کے ویڈیو بنا لیتے ہیں یہ بہت عام ہو چکا ہے یا جب ان کے ہاتھ کسی لڑکی کی قابل اطراز فوٹو ہاتھ لگ جاتی ہے تو وہ لڑکے اس قدر بلیک مل کرتے ہیں کہ عورتیں ذہنی مریض تک بن جاتی ہیں اور بات خودکشی تک آ جاتی ہے ایسے بھی کیسے سامنے آئے ہیں میاں بیوی ایسی قابل اطراز فوٹو بنا لیتے ہیں جب حالات خراب ہوتے ہیں تو بلیک ملنگ شروع ہو جاتی ہے ایسی فوٹو کبھی بھی نہ بنائیں ادھر ایک اور بہت اہم بات کسی کو موبائل رپیرنگ کروانے دیں تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کا ڈیٹا لیک نہ ہو جائے کئی کیسز ایسے سامنے آئے ہیں موبائل رپیرنگ والوں نے لڑکیوں کو بلیک مل کیا حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا ہمیشہ کسی قابل اعتماد بندے کو موبائل رپیرنگ کے لیے دیں آپ جب موبائل بیچنے بھی جائیں تو ری سیٹ کر کے بھی آپ بیچیں ایسے ایسے سافٹ ویئر آ چکے ہیں کہ وہ ڈیٹا ریکور ہو جاتا ہے اس صورت سے بچنے کے لیے موبائل سے اپنا ڈیٹا ڈیٹ کر کے اس میں کوئی پاکستانی ڈراما فلم یا کوئی رف ڈیٹا بھریں اور پھر اس کو ڈیٹ کر کے بیچیں اب اگر کوئی ریکور بھی کرے تو وہ فلم ڈراما کا ڈیٹا ہی سامنے آئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ